ہماری پرائمیسٹر کے پاس جا کے بات کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں تو یہ ساپ پاور ہندوستان کی عزت ہوگی ہے جس کو پھٹا پھٹ جب واپس آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں اور پھر وہ ہندو مسلم جگڑا بغیرہ کراتے ہیں تو گانی جی کے جو کلر ہیں گھوڑ سے ان کی پوجا کرتے ہیں بانسٹوشن کو تتر بتر کر دیتے ہیں جمہوریت کا نام و نشان بٹاتے ہیں تو یہاں مجھے دے جگہ جانے کا موقع ملا جس میں نالندہ میں ہمارے جو وہاں کے راجہ رہے ہیں یوسف شرچک ان کی وہاں مزار ہے اور اس کے بعد گھوڑ گیا گئی میں بہت اچھا لگا اور آج میں گئی تھی یہاں گردوار گوبن جی سنگ جی کے ہاں اچھا لگا میرا ایکسپیرنس بیار کا بہت اچھا رہا اور خاص کر نفیش جی کہ ہم بہت شکریہ گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف مجھے یہ موقع دیا یہاں جانے کا بلکہ ہم سم لوگوں کو جو اس وقت اپوزشن کی پارٹیز ہیں ان کو اکتھا کرنے میں انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے اور سم لوگوں کا یہ تھا کہ جو اس وقت اٹیک ہو رہا ہے آئیڈی آف انڈیا کے اوپر کونسٹوشن کی اوپر ڈیموکرسی کی اوپر سکرنزم کی اوپر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بچانا ہے ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے لیڈر جب ہمارے پرائن نیسٹر صاحب بہت چلے جاتے ہیں امریکہ چلے جاتے ہیں تو وہاں وہ گاندی جی کی مورکی کو اس کے سامنے جھکتے بھی ہیں مالائے بھی پیناتے ہیں ملک کی ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں سر اٹھا کے کونسٹوشن کی بات کرتے ہیں اور شیئرڈ بیلیوز کی بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی وہاں بہت عزت افضائی ہوتی ہے تو جب یہی لوگ جب واپس آتے ہیں انڈیا کی اندر ملک کی اندر تو گاندی جی کے جو کلر ہیں گوڑ سے ان کی پوجا کرتے ہیں وانسٹوشن کو تتر بتر کر دیتے ہیں جمہوریت کا نام و نشان مٹاتے ہیں اور جہاں سرکاریں الیکٹ کی ہوتی ہیں لوگوں نے ان سرکاروں کو گرا کے ڈیموکرسی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہندو مسلم کرتے ہیں تو یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ جو باہر جانگے فارن کنٹریز میں امریکہ میں بانگی جگہ آسٹریلیا میں ان کو جو عزت ملتی ہے وہ کسی انڈیجنل کو نہیں ملتی ہے وہ اس ملک کے سمیدان اس ملک کی ڈیموکرسی اس ملک کے جو گانڈی جوہلال محروف اور امریک کردی ہیں ساپ پاور بنایا ہے ہندوستان کو یہ جو لوگ جھکتے ہیں وہاں ہماری پرائیمیسٹر کے پاس جا کے بات کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں تو یہ اس ساپ پاور ہندوستان کی عزت ہوتی ہے جس کو پھٹا پھٹ جب باپس آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں اور پھر وہ ہندو مسلم جگڑا بغیرہ کراتے ہیں اور اس میں ہم جمہو کشمیر کی ارون کا سب سے بڑا نقصان ہے کیونکہ ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ ہونے کے باوجود بھی ہم نے اپنی مرضی سے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا یہ سوچ کے کہ یہ ایک ملک سیکیورن ملک ہے ڈیموکریٹک ملک ہے گانڈی کا ملک ہے جوہلال نہرو کا ملک ہے امیڈکر کا ملک ہے اس پہ رہ کے ہم ہماری سرکشہ رہے گی ہماری آئیڈنٹی ہماری شناب ہماری جو ڈائیورسٹی ہے وہ یہاں پر بلکل قائم رہے گی پر جو ہمارے ساتھ ہوا خاص کر دوہزار انیس کو پانچ اگس کو جس طرح سے ہماری ریاست کو توڑا گیا اس کے بعد اس کو ڈیموٹ کیا گیا اس کے بعد اس کو ڈیس میمبر کیا گیا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دئے گئے ہمارے جو اکتیارات ہیں وہ چھینے گئے اور بدقسمتی سے اس نے جتنی بھی اپوشن پارٹی تھی زیادہ تر تماشے دیکھتی رہ گئے ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے وہ کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جمہو کشمیر کی جو سپیشل سٹیٹس ہے وہ کوئی ہمیں پاکستان یا چین نہیں دیا تھا وہ اسی ملک کے سمیدان نہیں دیا تھا سمیدان کی پروٹیکشن کرنا کوئی بھی سرکار بنے کوئی بھی جماعت بنے اس کا پہلا فرض ہوتا ہے کہ جو سمیدان میں لکھا ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں نہ کہ اس کو سبورٹ کریں اس کو تماشاہ دیکھتے رہے ہماری جو جمہو کشمیر کی جو اسمبلی تھی موس پاورفل اسمبلی تھی پوری کنٹری میں اور ایک کوپریٹو فیڈرلزم کا جو کانسپٹ ہے وہ اگر دیکھا جائے تو جمہو کشمیر اس کا ایک سمبل تھا پر سارا انہوں نے اس کو جو تباہ کیا اور برقسمتی سے جو لوگ ہیں بی جے پی والے اور ان کے بھگ تو اس میں بٹھایاں باٹ ہی رہتے پر ہمارے اپوشن والوں نے بھی وہاں کافی لوگ تھے جنہوں نے وہاں ٹیبل بجائے اور آج ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ جب ڈلی میں آرڈنس آ گیا جب باقی جگہ انہوں نے سرکاریں گرائی ہماری تو جمہو کشمی میں سرکار بندی نہیں دی ہماری جس میں سرکار بنانا چاہتے ہیں سرکار بنانا چاہتے ہیں 2008 میں تو سردپال ملک صاحب نے گھر میرا فیکس خراؤ ہو گیا گھھڑا گھر ملک دلی میں تو سرم کو جعلی بنانا چاہتے ہیں جب باگر ملک